بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانا عبدو و ایہا کانا سہین اسلام الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی اور آپ لوگوں کے زن کی اچھی قدری ہوگی آج ہے تیرہ مارس سال ہے دو ازار بائیس آج کی بڑی قبریں لے کر آپ کی اتنے میں آذر ہوں آج کی قبروں میں آپ کے ساتھ بڑے بڑے انشفات شیر کروں گا ایک نہیں سب کی چھوٹی کون کیا کہہ رہا ہے کون کس کے خلاف تحریک جمع کروا رہا ہے اور کون کیا کر سکتا ہے کس کا کیا بڑا دعویٰ ہے وزیر اعظم رہا صاحب آج کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے تمام تحقیل چیزیں آپ کے ساتھ بڑے میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے اس پر ایرگومنڈس پر آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینل اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائی کیجئے گا سال اگر نوٹ کشمر نوٹ بھائی گا تاکہ جو آنے پر ویڈیوز ہیں آپ ان کو بس نہ کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ وزیراعظ عمران صاحب آج حفظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ وزیراعظ عمران صاحب جو ہے وہ پہلا آور سیز کنونچن جو کہ منقف کیا جا رہا ہے اس میں بھی وہ خطاب کریں گے اور آور سیز جو کنونچن ہے یہ آور سیز پاکستانیوں کے لیے فائدہ منق ثابت ہوگا بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کے جانب خبریں کچھ یوں کہتی ہیں کہ جانب دار سپیکر قومی صدیق کا اہم اجلاس کی صدارت نہ کرے اپوزیشن جماتے ہیں اپوزیشن جماتے ہیں اس ٹائم نہ صرف عمران صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں بلکہ وہ سپیکر اسمبلی اصف کیسر اور ٹیوٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی محاض پر کڑی ہوگی اپوزیشن جماتے جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ امراہ حان صاحب ہمیں صرف امراہ حان صاحب سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمیں پوری تحریک انصاف سے مسئلہ ہے وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بقیادہ طور پر فیصلہ کیا ہے اپوزیشن جماتوں کا یہ بڑا فیصلہ ہے کہ وہ سب سے پہلے امراہ صاحب کے خلاف تحریک انصاف کامیاب بنائیں گے نمبر دو کے اوپر وہ اصف کیسر کے خلاف اور ٹیوٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک انصاف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں پر خرشید شاہ نے کہا ہے خرشید شاہ سن سے جن کا تعلق ہے پیپرز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم امراہ صاحب کے خلاف تحریک انصاف کامیاب بنائیں گے نمبر دو کے اوپر ہمارا مقصد اور ہماری جو ڈیریکشن ہے وہ اصف کیسر کی جانب ہوگی اور پھر ہم حضرہ آلہ کی جانب آئیں گے یعنی کہ ہم وزیر آلہ و عثمان وزدار کی بھی چھوٹی کریں گے خیبر فقط وہاں کے بھی وزیر آلہ ہے ان کی بھی چھوٹی کریں گے کشمیر کے طرف جائیں گے اور ہر جگہ سے تحریک انصاف کی قومت کو ختم کریں گے اور یہاں پر واضح رہے کہ شاید خاکان عباسی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب اماری قومت آئے گی تو سب سے پہلے ہم میپ کو ختم کریں گے اور دوسری جو اماری ڈیریکشن ہوگی وہ ہم تحریک انصاف کی جانب جائیں گے اور تحریک انصاف جو ہے اس کو بقیادہ طور پر ہم ختم کریں گے تو وہ تحریک انصاف کے خاتمے کے اوپر یقین رکھتے ہیں جبکہ دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے کل پریس کارکس کرتے ہوئے کچھ بڑی باتیں لیں گے تحریک انصاف کے اس ٹیم اتحادی چہرسید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سال رہ گیا ہے اپوزیشن ایک سال انتظار کر لے یہ نہ ہو کہ انہیں پھر دس سال مزیر لانوں میں لگنا پڑے اور پھر ان کی باری آنے والی نہیں ہے اس تحریک انصاف کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ امران صاحب کے خلاف تحریک انصاف کا بیاد نہیں ہوگی امران صاحب پانچ سال مکمل کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر پورے کریں گے امران صاحب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ٹائم ٹائم بھی شو جائے گی اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اسی وجہ سے ملانا فضل الرمان کا ایک بیان بھی سامنے آئے ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ شہرسید کے بیانات کے بعد جو فضل الرمان ہے ان کے بیانات کچھ بدل سے گئے ہیں الات بدل گئے ہیں جو زباد بدل گئے ہیں فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریکت میں اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو اس صورت میں پھر ہم سڑکوں کی طرف نکلیں گے ملک بند کریں گے اور ملک میں انتشار بنانے کی کوشش کی جائے گی اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں کہ وسیر عاظم ناہ صاحب اور پرویز علیہ کے درمیان آج اہم ملاقات کا امکان ہے اس ٹائم جو مسلمی کاف ہے انہوں نے کوئی عجیب و غریب سا پھٹا ڈالا ہوا ہے نہ وہ ہاں کر رہے ہیں نہ وہ نہ کر رہے ہیں نہ وہ تحریکت صاحب کی طرف جا رہے ہیں نہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے لیکن اس ٹائم انہوں نے ٹھیک ٹاپ پڑھا ڈالا ہوا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اپوزیشن کو حکومتی دھات چند روز میں ٹوٹ جانے کی امید یعنی ان کی تحریک عدم اعتماد جو ہے ان کی جس چیز کے اوپر یہ تحریک عدم بنصر ہیں اور جس چیز کے اوپر یہ لوگ انحصار کر رہے ہیں وہ تحریک عصاب کے خاضیوں کے اوپر ہیں عزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی وہ پارٹی سے غداری کرنے والوں کے خلاف چارہ جو ہی کی جائے گی اور ان کو بقیادہ طور پر سزا ملے گی۔ اب سزا کیا ہوگی؟ پارٹی روکنین مطل ہوگی یا پھر ان کو نیکسٹ کبھی ٹکٹ نہیں جاری کیا جائے گا۔ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو مسمی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد تیار ہو چکی ہے۔ اگلی قبر تحریک عدم اعتماد مکو ایم پاکستان کا جلس سیاسی ڈرون گران جانے کا امکان ایم پاکستان والے جو ہیں وہ اس ٹائم سیاسی ڈرون گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے۔ اب یہ سیاسی ڈرون کیا ہوتا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم ہر بدا عمران صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ہمارے آتو بلیک میل ہو جائیں اور ہمارے مطالبات تسلیم کر دیے جائیں۔ کسی کو وزارت چاہیے کسی کو اپنے بند دفاتر جو بند ہو چکے ہیں وہ کلوان نئے ہیں۔ کئی لوگوں کی زمینیں پس رہی ہیں تو ان لوگوں زمینوں کے اوپر سے بقیادہ طور پر وقت دیں کہ قومت ان زمین کو بقیادہ طور پر واپس کر دیجئے تو اس طرح کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تحریکہ دمد ماد چیرمین سینٹ اور ساتھی اپوزیشن کی عبائد کر سکتے ہیں خورشید شاہ۔ وزیراعظم رحم صاحب کے بعد سپیکر پی ڈی آئی کے سبائی وزرائی علاقی طرح جائیں گے خورشید شاہ۔ یہاں پر یہ تو ہوگی اپوزیشن کی خبریں اب میں بڑھتا ہوں کچھ حکومت کی خبروں کی جانب حکومت کی خبریں یہ ہیں کہ اسد عمر کہتے ہیں کہ نہ صرف وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم تحریکی ادم دماغ کو اس کو نکام بنائیں گے بلکہ ہماری جو حکومت ہے امیان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس جیس کا ارادہ رکھتی ہے کہ ہم نیکس جو الیکشن ہوگا یعنی کہ دوہ دارتیس میں الیکشن ہوگا تو ہم اس الیکشن میں سندھ کو فتح کریں گے اور ہماری حکومت سندھ میں بھی بنے گی ایسا کہنا ہے ازد عمر صاحب کا ازد عمر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکس جو الیکشن ہوگا اس میں تحریکی انصاف سندھ سے جیتنے گی شاہ محمود قراشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ کچھ بھی لوگ نہیں کر سکتے بلاب ورزر تاری پہلے تم اس طرح کرو کہ ہمیں سندھ میں جتنی بھی تم نے حکومت کی پندہ سال کی جو کومت کی تم نے تم ہمیں اس چیز کا جواب دو آپ ہم سے ساڑھے تین سال کا احساب دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا احساب دینے کے لیے اتحار ہیں آپ کا آئینی جمہوری حق ہے آپ احتجاج کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ احساب کرا سکتے ہیں تمام درسیدیں کر سکتے ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم تحریکی انصاف والے بقیادہ طور پر کراچی میں اپنی حکومت بنائیں گے اب بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یا بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی یہ ایک احساب سوال ہے جس کا جواب میں ابھی دے نہیں زدتا اور نہیں اس سوال کا جواب تحریکی ساملوں کے پاس آئیں لیکن انتشافات ہر طرف سے ہو رہے ہیں اور انتشافات ہوتے نہیں کہ سیاست میں انتشافات ہونا کوئی نئے بات نہیں ہوتی ہر روز نئے انتشافات ہو جاتے ہیں کبھی کچھ انشافات صحیح ثابت ہوتے ہیں کبھی غرض بھی ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ انتشافات انتشافات ہی ہوتے ہیں وہ خبر نہیں ہوتی وہ انتشافات ہوتے ہیں جس طرح شرفشی صاحب کہتے ہیں کہ عمران صاحب کی حکومت اغلی دس سال آ لے گی یہ ایک انکشاف ہے یہ کبر نہیں ہے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے نیکس ویڈیو تک لیے دے جازت اپنا پرپیرن کو بہت سخت خیر رکھی گا دوہوں میں آج رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان پوش پہنے بار